ملوڈ آج ہماری عدالت میں موجود ہیں کہ ایسی شخص جو اپنے بیوٹی پروڈکٹ سے لوگوں کو خوبصورت بناتی ہیں مہناز حسین بے خواف پوچھے اوکیل صاحب گھاب رہے نہیں دیکھئے آپ پر سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولتی ہیں کہ آپ کی فیرنیس کریم سے کوئی بھی چانسہ ہو جائے گا اس میں غلط کیا ہے؟ کیا اماوسیہ کا چان چان نہیں ہوتا وکیل صاحب؟ دیکھئے آپ پر اگلا الزام یہ ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کا مڈ پیک چہرہ بدل دیتا ہے کوئی بھی اس کو پہچان نہیں سکتا یہ تو حقیقت ہے آپ خود ہی سوچیں کوئی شخص جو اپنے چہرے پر مٹی کا لیپ لگاتا ہے تو اسے کیا کوئی غیر پہچان سکتا ہے؟ دیکھئے آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ کی کمپنی میں بننے والے بالوں کے پروڈکٹ سے بال اور بھی خراب ہو جاتے ہیں حیث صاحب کیوں؟ لِللہ یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ اس میں بالکل حقیقت نہیں ہے الٹا میرے پروڈکٹ سے تو بال، سنہرے لمبے، گھنے اور لذیذ ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو تشریف لائیے اور خود دیکھ لیجئے لیکن تشریف لائیے واکیل صاحب تشریف لائیے خود دیکھ لیجئے سنہرے گھنے بال لذیذ گھبرائے نہیں آرام سے دیکھئے آرام سے میلورڈ آج ہماری عدالت میں موجود ہیں ون ویبھاغ ایمم پرشو منتری جھوٹموٹ خان جی اسلام علیکم دیکھیں آپ پر سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ آپ کے شہسنکال میں ونے جی وہ نے کوئی بھی ترقی نہیں کی ہے ابھی جنگل کے جانور لوگوں نے جتنا ترقی کیے پہلے نہیں کی میرے بھائی ابھی تو جنگل سے نکل کے شہر گاؤں میں آتی کبھی کبھی بھاگ کے شہر میں آتی ان کے گھر کے اندر گز جاتی دیکھیں آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ راستری پشو ٹائگر کی گنتی بڑھانے میں کوئی بھی کوشش نہیں کر رہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتی میرے بھائی ٹائگر لوگ کو جنسنکیاں بڑھانے کی ہے اس کے لئے وہ لوگ کو آپس میں جنسنکیاں بڑھانے کے واسطے کوشش کرنا پڑے گا میرے بھائی دیکھیں آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ نے اپنے پد کا غلط فائدہ اٹھایا ہے آپ نے ون ویبھا کے زمین پر ایک فارم ہاؤس بنایا ہے جو کہ جنگل کے بلکل بیچ و بیچ ہے اور وہ بلکل ہی غیر قانونی ہے جینور لوگ کا ضرورت سمجھنے کے ان کو کیا چاہیے کیا اچھا لگتے کیا تپلیک ہے وہ جانے کے لئے ان کے بیچ میں رہنا پڑے گا میرے بھائی دیکھیں آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شکار کرنا غیر قانونی ہے اس پر بیل لگا ہوا ہے لیکن حال ہی میں ایک اکبار میں آپ کی فوٹو چھپی ہے جس میں آپ بندوق تانے ہیرن کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ تو خالی بندوق ہے میں تو ہیرن کے پیچھے بندوق لے کے بھاگتی سلمن سلمن کھیلتی میرا بھائی کیا کرے گی ملوڈ آج ہماری عدالت میں موجود ہیں بینا ملک اسلام علیکم دیکھیں آپ پر سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ آپ کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے ساتھ اور کبھی کسی اور کے ساتھ یہ کیا ماجرہ ہے جناب وکیل صاحب آپ غلط فرما رہے ہیں اور آپ شاید ہی بھول رہے ہیں I am from پاکستان دیکھیں آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ صرف میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں میں صرف میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہوں جبکہ اندر کا حال تو کچھ اور ہی ہے اور آپ شاید بھول رہے ہیں I am from پاکستان دیکھیں آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ دکھاوا کرتی ہیں کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے Excuse me پوری دنیا جانتی ہے کہ میرے دل میں کبھی شاہد کبھی عاصف کبھی سلمان کبھی ایشمت کبھی رشانت وغیرہ وغیرہ اور یہاں تک کہ آپ بھی میرے دل میں رہتے ہیں پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل بہت چھوٹا ہے دیکھئے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے انڈیا میں اتنا سپورٹ کیسے حاصل کیا شاہد آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی انڈیا میں ہماری آئی ایس آئی چپے چپے میں ہے آپ کو یقین نہیں ہے کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کے دیکھیں اس میں لکھا ہوگا آئی ایس آئی ماں سمجھے آپ ملوڈ آج ہماری عدالت میں موجود ہیں سینٹا کلوز انگل میل انگل میل انگل آل دوی میری کرسماس میری کرسماس دیکھیں آپ پر سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ آپ اس بار کرسماس پہ انڈیا نہیں آ رہے ہیں ایسا کیوں میں انڈیا تو آ رہا ہوں لیکن ممبئی نہیں آ رہا ہوں آرے بھائی ممبئی میں ہارمن اودے فردین اور یہاں تک کہ ابھی شیخ مجھے پکڑ لیتے ہیں سنٹا جی اس کرسماس میں مجھے ایک سپر ہٹ فلم دو نا کہاں سے دوں دیکھیں آپ پر یہ بھی عظام ہے کہ اتنے موڈرن زمانے میں بھی آپ کار کا استعمال نہیں کرتے جی اس طرح سے ہندوستان میں پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں روز وہ دین دور نہیں جب تم لوگ بھی میری طرح جانوروں کی گاڑی میں گھومو گے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ کے اوپر اگلا الزام یہ ہے کہ آپ نے جنگل بیل جنگل بیل گانے کو بدل کے انگل بیل انگل بیل کر دیا یہ کیا ہے اوے سنوے وکیل اب جنگل بیل جنگل بیل میں دو بار جی ہیں اور آج کے لئے ٹو جی کا لفڑا چلنا ہے ٹو جی کا لفڑا میں کوئی گرنا نہیں چاہ رہی ہے دیکھیں آپ پر اگلا الزام یہ ہے کہ آپ اس بار کرسمس پہ بلوان خان کو کوئی گفت نہیں دے رہے ایسا کیوں بھائی میں تو گفت دینا چاہ رہی ہوں ہمارے ڈیرز منع کر رہے ہیں بھائی ان کا کہنا ہے بلوان خان جو ہے وہ ڈیر فرینڈلی نہیں ہے میری کیسے